موسیقی لکس پچناف 2019 میں میڈی پرچنڈ جیت کے بعد پی ایم موڈی نے کیے بابا وشنات کے درشن پی ایم موڈی کے ساتھ شاہ اور یوگی بھی رہ موجود موڈی کی نئی کیبنیٹ کی چرچہ شروع موڈی کی نئی کیبنیٹ میں مل سکتی ہے کئی نیتاؤں کو جگہ کرناٹک میں جیڈی ایس کے ساتھ سرکار بنانے سے پیچھو ہیٹے یہ ضرور پاگہا پھر سے ہوچناب الپمت سرکار کی اٹکلوں پر ویدھائکوں سے بولے کملناس آپ لوگوں نہیں بنایا ہے سی ایم کیا چھوڑ دو کرسی خطرے میں ہے کملناس کی کرسی رام انجن نیروان پر بولے موہن بھاگوات کہا رام کا کام کرنا ہے تو کام ہو کر رہے گا نوشکار نیشن لائی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انشل کوشک لکھ سپا چناو میں تین سو سے زیادہ سیٹنے کے بھروسے کے ساتھ بھاچپا نے انڈی اے کو مجبوط کرنے اور اگلی سرکار کے گھٹن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں بھاچپا دیکش امیتو شاہ نے منگلوار کو دلی میں انڈی اے دلو کی بیٹک گلائی ہے اس بیٹک میں شامل ہونے کے لیے بیہار کے مکھے منتری اور انڈی اے کے نیتا نیتش کمار بھی پہنچ گئے ہیں انہوں نے ایوی ایم پر سوال اٹھانے کو غلط بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایوی ایم کے آنے سے چناو میں پار درشتہ آئی ہے یہ ایک ایسی تقنیق ہے جس پر کئی بات سوال اٹھائے گئے ہیں اور اس کا جواب چناو آئیوگ نے دیا بھی ہے بات اتر پردیش کی کر لیتے ہیں جہاں پر فتیپور جلے میں دو معصوم بچوں کی یمنا ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے آپ کو بتا دے کہ جلے کے کشنپورا تھانہ چھتر کے قصبے میں ہی بارات کے واپسی کے بعد گھر کے لوگ یمنا ندی میں نہانے گئے تھے جس کے بعد بچے بھی ان کے ساتھ ندی میں چلے گئے نہاتے سوے پیر فسل جانے سے ندی بچار بچے ڈوبنے سے ڈوبنے لگے بچوں کو ڈوبتا دیکھ گھٹنا اس طرح پر موجود لوگوں نے بچوں کو بچانے کا پریاس بھی کیا لیکن کافی پریاس کے بعد بھی دو معصوموں کی موت ہو گئی جنہیں ترنت علاج کے لیے جلہ اسپتال بھیجا گیا وہیں اس معاملے میں اپر پولیس ادھکشکا پوجا یادب نے بتایا کی برات سے آنے کے بعد بچے ندی میں نہانے کے لیے گئے تھے جہاں دو بچوں کی موت ہو گئی اور دو بچوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا آج سوپے سوچنا ملی تانا کشنپور شیطر میں کسی پروگرام سے آتے ہوئے شادی سماروں سے آتے ہوئے چار بچے اپنی پریوار جنوں کے ساتھ تھے آتے سمیں چار بچوں کے ندی میں ڈوب جانے کی سوچنا ملی تو گرامین لوگوں کے ساتھ سائتہ سے پولیس نے موکے پر پہنچ کر چاروں بچوں کو نکال لیا جس میں دو بچوں کی دورباؤ کے پورینا مرتی ہو گئی جس میں ایک بچہ اور ایک بچے شامل تھے تو بچوں کے علاج کے لیے اسپطال بھیج دیا گئے باندہ میں ایک بار پھر پرشاشن کی نیند کھل گئی ہے پرشاشن اور راجسپ کی سنیوکٹ ٹیم نے اوورلوڈ ٹرکوں پر کاروائی کی ہے دی ایم اور اسپی کے ندیش پر پولیس اور راجسپ کی سنیوکٹ ٹیم نے مٹھا دتانا چیتر میں تین درجن اوورلوڈ ٹرکوں کو پکڑا ہے آپ کو بتا دیں کہ راجسپ کی ٹیم نے یہ بھی کہا ہے کہ آگے بھی ایسے اوورلوڈ ٹرکوں پر کاروائی وہ کرتی رہے گی اور جو ڈرائیور ہیں ان ٹرکوں کے وہ ٹرک چھوڑ کر فرار ہو گئے حالانکہ پولیس نے ان ٹرکوں کو تھانے لے گئی ہے یہ سوچنا ملی تھی کہ موٹر پولیس میں جب کاروائی کر دی گئی ہوگا وہ لوڈے ٹرک نہیں نکل پا رہے ہیں تو موٹر مالک لوگ مرد پولیس کو اللہ آگے تھے سترہ ٹرک ملے ہیں یہ مرد پولیس سوبر لوڈیڈ مورنگ بھر کے آ رہے تھے سوچنا ملی تھی تو سکانہ دھکس مٹون کے ساتھ سوچاک جانس کی گئی ہے اور پکڑے گئے ان کے ڈرائیور بھاگ رہے ہیں دوسرے ڈرائیوروں کی برسہ کر سکانے لے جائے جا رہا ہے حاکر ان پر مقدمہ پندیس کی جان قبر یو پی کے سنبل سے جہاں گنہ اور کتوالی علاقے کے گاؤں میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹفیٹ ہو گئی جہاں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹفیٹ کے دوران گولی لگنے سے ایک بدماش گھہل ہو گیا حالانکہ اس گھہل کو بدماش کو گرفتار بھی کر لیا گیا ایک پولیس کرمی بھی گولی لگنے سے گھہل ہوا ہے فلال گھہل بدماش اور سپاہی کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہمیں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹفیٹ کی جانکاری ہونے پر ایس پی اور ایس پی بھی کئی تھانوں کی پولیس پل کے ساتھ موقع پر پہنچے اور آگے کی کارروائی شروع کر دی میرٹ میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے جہاں پولیس نے ایک شاتیر چوروں کے گھروں کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ شاتیر چور ویرس سہید پورے دلی انتفیار میں سرکاری بجلی کے تاروں کی چوری کرتے تھے سرکاری بجلی کے تاروں کی چوری کر بجلی بیبھاگ کو لاکھوں روپے کا چونہ لگا رہے تھے وہیں اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ بدماشوں کے ساتھ بھاری سنکھیا میں بجلی کے تار بھی برامت کیے گئے ہیں گونڈا میں ایک کے بعد ایک ہو رہی ہتیاوں سے پرشاسن پر سوال کھڑا ہو گیا ہے کل یہاں زمینی رنجش کے چلتے کوڑیا بزار علاقے کے ایک اندھیڑی یوک کی قدال سے ہتیا کر دی گئی تو وہیں آج ایک پرسپور تھانہ شیطر کے دہراس علاقے میں زمینی رنجش کو لے کر ہوئے خونی سنگھرش میں ایک یوک کی دھادار ہتیاں سے ہتیا ہو گئے معاملے میں دوسرے پکش کے دو لوگ گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو اپچار کے لیے جلہ سپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے وہیں پیڈت پریجنوں نے تین لوگوں کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج بھی کر آیا ہے اور تحریر بھی دی ہے صبح ساڑھے نو بجے ایک ہی جہت کے دو پکشوں میں جھگڑا ہوا جمین کو لے کر اور اس میں ایک طرف سے دو گھائل ہوئے اور ایک طرف سے جو رام سموخن رام سموخن یادو ہیں وہ ان کو سر میں چوٹ پڑی ڈھو گھو گھن کی کیندر سے لے کر پردیش سرکار سرکاری ہسپٹروں میں گریبوں کو بہتر علاج کے لیے کروڑوں روپے کا بجڑ دے رہی ہے لیکن دھرتی کے بھگوان کہے جانے والے ڈاکٹر سدھرنے کا نام نہیں لے رہے فتحپور کے جلہ مہیلہ اسپتال میں ڈاکٹروں کی لاپروائی کے چلتے گروتی مہیلہ کی موت ہو گئی پریجنوں کا کہنا ہے کہ اسپتال میں ڈاکٹروں نے مہیلہ کی علاج نہیں کیا جس سے مہیلہ کی حالت بھگڑ گئی پریجن دوسرے اسپتال میں لے جا رہے تھے کہ راستے میں مہیلہ نے دم توڑ دیا میں جب باہر آیا تو ایک مہیلہ مرت اسپتال پہ جا رہی تھے مجھے دیکھ کے تھوڑا مٹھکتا ملہ کونچھا یہ بتائے کہ حسین گن سے دیتر کرچے یہاں پر بھیجے گی اور یہاں آتے آتے یا وہیں سے جو بھی اسٹھت رہی ہو کہ وہ سرباکسن کا ہوگی گا لائپرواہی کی بات سامنے آرہی کہ وہاں پہ سی ایسٹی کے اندر لائپرواہی کربت دی گئی جس کی مجھے سوس کی موقع ہے اب اس کی لائپرواہی کا وہاں پر کیا ہے یہ لائپرواہی جرور مجھے یہاں دیکھنے کو ملا کہ وہ وہاں سے ڈسچارج کر رہے ہیں یا ریفر کر رہے ہیں سادرہ اسپتال کے لئے ساڑھے چھے بچے پندرہ منٹ پر یہاں پر ایڈیمیٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ لائپرواہی وہاں کی ہے یہاں کی ہے کیسا ہے یہ لائپرواہی جرور مہاراج گنج میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے نیپال کے جھلنی پور بارڈر پر چیکنگ کے دوران ایک نیپالی یوک کو فرضی دستاویج کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا ہے وہی اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ یوک نیپال کا ہے لیکن بھارتیہ دستاویج برامت کیے گئے ہیں یوک سے پوچھتا چجاری ہے پولیس نے یوک کے خلاف فرضی دستاویج میں مقدمہ درج کر لیا ہے دینانگ چوبیس پانچ انیس کو انتراشتری بارڈر جنلی پور پر ایس ایس بی اور نیچلال پولیس کی جوائنٹ چیکنگ ہو رہی تھی ایک بیقتی نیپال کی طرف سے دو پہیاں وہاں سے آیا اس کی چیکنگ کی گئی تو اس کے پاس کچھ فرجی دستاویج انڈیا کے آئی ڈی کارڈ ایوم پین کارڈ ایوم نیپال میں بنے آدھار کارڈ برامت ہوا ہے پرثم دستیا اس سے پوچھتا چکی گئی کسی بھی چیز پر وہ کلیر بتانے میں اسمرت رہا اس کو وہاں سے لاکر تھانے پر پوچھتا چکی جا رہی ہے اس کے برد بذک کاروائی کر کے اس کو جیل بھیا جا بجنور پولیس نے دو شاتر بائیکر چوروں کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ جب دونوں بائیکر چور چوری کی بائیکوں کو بجار میں بیچنے جا رہے تھے سوشہ ملنے پر پولیس نے چاندپور چھتر کے ایک کھنڈر کی گھیرہ بندی کی پولیس کی ٹین کو دیکھ کر پدماسوں نے فائرنگ شروع کر دی پولیس دوارہ جوابی کاروائی کرتے ہوئے دونوں چوروں کو گرفتار کر لیا گیا دونوں چوروں کے پاس سے پانچ موٹر سائیکلیں ایک تمنچہ اور ایک چاکو کو برامت کیا گیا ہے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے پولیس ادھک شک سنجیر تیاغی نے گرفتار ہوئے دونوں بائیک چوروں کو جیل بھیج دیا ہے انہوں نے بتایا کہ گرفتار ہوئے دونوں چور وینود اور ہیمند جنپت بجنور کے ہی رہنے والے ہیں کافی سمیسے بائیک چوری کی گھٹنا کو وہ انجام دے رہے تھے میرٹ کے تھانا کو توالی چھت رشتے تھے کہ فرنیچر کے شوروم اور گودام میں اچانک لگی آگ گودام میں لکڑی اور فوم کے گدے ہونے سے پوری تین منزلہ عمارت آگ کی چپیٹ میں آگئی اور آگ نے وکرال روپ لے لیا لاکھوں کا سمان بھی اس میں جل کر خاک ہوا ہے سوچنا ملنے کے بعد ہی لگوگ آدھا درجن سے ادھک فائر بگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچی کافی مشکت کے بعد آگ پر کابو پایا جا سکا مانا جا رہا ہے کہ شورٹ سرکٹ سے چلتے یہ پورا حادثہ ہوا ہے دکان ہے اس کے پرثم تل اور دکھی تل پر ان کا گوڈاؤن ہے اس میں لکڑی کا سمان اور فوم کے گدے اور کافی سمان بھرا ہوا ہے اس میں آگ لگ گئی ہے اس کو بجھانے کا پیاس کیا جا رہا ہے آگ لگو پر سیلٹی پکٹ سے بجھا لیے ابھی تک کتنی گاڑی ہے ابھی تک ہماری ساتھ ساتھ ٹینکر آتے ہیں نہیں ایسا کوئی ہے ابھی ایسا کوئی ہے نہیں ابھی آگ بجھانے کا کام ابھی چلنا ہے وقت تک چھوٹے زب ریک کا آپ دیکھتے رہے نیشن لائیت مانوشی کا جیون کٹھن ہے اسے ضرورت ہے دشاگی آدھیات مجھے ملے گا گیا دیکھیں آدھیات درشن نیشن لائیت پر آواز تو سب اٹھاتے ہیں لیکن سمادھان کون بتائے گا سمسیائیں تو سب گنباتے ہیں لیکن ان کا حل کون بتائے گا خبر تو سب دکھاتے ہیں لیکن ان کی تہہ تک کون جائے گا آپ کے ان سب ہی سوالوں کے جواب لے کر آ رہے ہیں ہم چل نیشن لائیت پر کیونکہ ہم ہر پل ہیں آپ کے ساتھ یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینرڈجک تھرٹی ون دیجئے اینرڈجک تھرٹی ون جی ہاں تندرستی اور تازگی کے لیے اینرڈجک تھرٹی ون کیپسیول آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیت ہر پل آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیت ہر پل آپ کے ساتھ یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینرڈجک تھرٹی ون دیجئے اینرڈجک تھرٹی ون جی ہاں تندرستی اور تازگی کے لیے اینرڈجک تھرٹی ون کیپسیول پہاڑوں کی پیوڑا میتان کی بیتنا سرکار اور راجنیتی سے جڑی جس سے ہو آپ کا سروکار ہر خبر ہر پل کیول نیشن لائیت پہاڑوں کی پیوڑا میتان کی بیتنا سرکار اور راجنیتی سے جڑی جس سے ہو آپ کا سروکار ہر خبر ہر پل کیول نیشن لائیت پہاڑ یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینرڈجک تھرٹی ون دیجئے اینرڈجک تھرٹی ون جی ہاں تندرستی اور تازگی کے لیے اینرڈجک تھرٹی ون کیپسیول آپ دیکھ رہے ہیں نیشن لائیت ہر پل آپ کے ساتھ یہ تو بہت کمزور ہے کچھ بھی کھاتے ہیں ان کے تن کو لگتا ہی نہیں انہیں اینرڈجک تھرٹی ون دیجئے اینرڈجک تھرٹی ون جی ہاں تندرستی اور تازگی کے لیے اینرڈجک تھرٹی ون کیپسیول آواز تو سب اٹھاتے ہیں لیکن سمادھان کون بتائے گا سمسیائیں تو سب گنباتے ہیں لیکن ان کا حل کون بتائے گا خبر تو سب دکھاتے ہیں لیکن ان کی تہہ تک کون جائے گا آپ کے ان سب ہی سوالوں کے جواب لے کر آ رہے ہیں ہم چل نیشن لائیف پر کیونکہ ہم ہر پل ہیں آپ کے ساتھ مانوشی کا جیوان کٹھن ہے اسے ضرورت ہے دشا کی آدھیاتم سے ملے گا گیا دیکھیں آدھیاتم درشن نیشن لائیف پر پہاڑوں کی پیدا میتان کی فیتنا سرکار اور راجنیتی سے جھوڑی اترا کھڑکی ہر دوستگی بڑی خبر جس سے ہو آپ کا سروکار ہر خبر ہر پل کیول نیشن لائیف پر مانوشی لیکن آپ کو ایک بڑی خبر بتا دیتے ہیں جو کانگریس جارکڑ کے پردیش ادھیاکش اجیہ کمار کا استیفہ ہوا ہے تین بڑے استیفے ہوئے ہیں کانگریس میں آج تین بڑے استیفے ہوئے ہیں اسم کے ادھیاکش ریپن بورا ان کا بھی استیفہ ہو گیا ہے یہ ہار کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ نکل کر آ رہے ہیں کانگریس میں تین استیفے جارکڑ کے پردیش ادھیاکش اجیہ کمار کا اور اسم کے ادھیاکش ریپن بورا ان کا بھی استیفہ ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ کانگریس میں تین بڑے استیفے ہوئے ہیں چلیے ہار کے سائیڈ ایفیکٹ آنے شروع ہو گئے ہیں کانگریس میں لگاتار استیفہ کا بھی دور اب چل چکا ہے لیکن فلال اتنا ہی لیکن چلتے چلتے ایک نظر ہیڈلائنز پار موسیقی موسیقی رچند بہومت کے ساتھ جیت کر ستہ میں لوٹے پردھان منترین نریندر موڈی کی نئی کیبنیٹ کی چرچہ شروع موڈی کی نئی کیبنیٹ پہ مل سکتے ہیں کئی بڑے نیتاؤں کو جگہ کانگریس میں جیڈی ایس کے ساتھ سرکار بنانے سے پیچھے ہٹے یہ دروپہ کہا پھر سے ہو چناؤ اولپرمت سرکار کی اٹھکلوں پر ویدھائکوں سے بولے کملناتھ آپ لوگوں نے ہی بنایا سی ایم کیا چھوڑ دو کچھ سی رام مندر نرمان پر بولے موہن بھاگوات کا بیان کہا رام کا کام کرنا ہے تو کام ہو کر رہے گا مانوشی کا جیوان کٹھن ہے اسے ضرورت ہے دشاگی آدھیاتم سے ملے گا گیا دیکھیں آدھیاتم درشن نیشن ہائیو پر آواز تو سب اٹھاتے ہیں لیکن سمادھان کون بتائے گا سمسیائیں تو سب گنباتے ہیں لیکن ان کا حل کون بتائے گا خبر تو سب دکھاتے ہیں لیکن ان کی تہہ تک کون جائے گا آپ کے ان سب ہی سوالوں کے جواب لے کر آ رہے ہیں ہم چل نیشن لائف پر کیونکہ ہم ہر پل ہیں آپ کے ساتھ بچے من کی سچے یہ بات کئی بار آپ نے سنی بھی ہوگی اور مانتے بھی ہوں گے کہ بچے من کی سچے ہوتے ہیں تب ہی تو بچوں کو بھگوان کا روپ مانا جاتا ہے بچوں کو دنیا کی چنتاؤں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہوتا وہ اپنی مستی اور ماسومیت سے سب ہی کو بچہ بننے پر مجبور کر دیتے ہیں اور ہم بھی اپنے بچپن میں کھو جاتے ہیں بچپن کتنا سنہرا ہوتا ہے جیون کے سب سے سکھت دن مستی والے دن نہ کوئی چنتا نہ کوئی فکر بس اپنے میں مشکول رہتے ہیں ہم بچوں کو